انڈیا جو ہے وہ مشکل میں ہے امریکہ کے ساتھ انڈیا بھی ڈوب گیا افغانستان میں امن کے لئے پاکستان نے سر توڑ کوششیں کی انڈیا کو تم لوگ تکلیف دیتے ہو بنگلہ دیش کو تم لوگ تکلیف دیتے ہو بلوچو کو تم لوگ تکلیف دیتے ہو افغانستان کو تم لوگ تکلیف دیتے ہو ارے یار تم لوگ کیسے لوگ ہو اس سے زیادہ پاکستان کیا کر بننے دیتے ہیں اس سے زیادہ گولڈن کیا ان کے قسم خدا کی جھوٹ نہیں بولوں گا سوہر قیزت ہے لیکن تم لوگوں قیزت نہیں ہے اور اشرف گنی نے نئی دیلی پہنچنے پر بھارت ہی بھاشا کا رج کر استعمال کیا انڈیا تو اس وقت ہمیں انگیج رکھنے چاہتا ہے کندار پاکستانی سہر سے بارہ کلمٹر دوربان انڈیا کیا بزنس ہے پاکستان میں ٹینشن کریئٹ کرنا انڈیا کا بزنس ہے یہ جے شنکر اور ہاتھ ملانے والا کیا قصہ ہے عمران خان صاحب نے پراو مینسٹر عمران خان صاحب کا بھارت کے خلاف ایک بڑا چھکا ہے سب کے سب دلال سب کے سب نامرت حرامی بہت بہت مافی اور شامہ چاہتا ہوں دوستو آج میں گندہ شبت یوز کروں گا اس لئے کہ یہ لوگ اچھے باتوں کو نہیں سمجھتا ہے جائے ہیں دوستو میرا بھارت مہا نیوز چنل میں آپ کا سواگت ہے پاکستانی میڈیا خوشیاں منا رہا ہے کہ بھارت کے افغانستان میں انویسٹمنٹ جو تھی وہ ڈوب گئی اور امریکہ افغانستان چھوڑ کر بھاگ گیا تالیبان کی اب حکومت بنے گی اور وہ پاکستان کا ساتھ دیں گے کشمیر میں پروبلمز کرنے کے لئے لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ سب اپنا فائدہ دیکھتے ہیں اور تالیبان بھی اپنا ہی فائدہ دیکھے گا آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ پاکستانی میڈیا کیا کہہ رہا ہے اور افغانستان کے بھائی جان نے پاکستانی میڈیا کی کیسے بجائے ویڈیو کر اچھا لگے تو لائک اور شیئر کریں اور آپ اپنی رائے بھی کمنٹ کر کر بتا سکتے ہیں اور اگر آپ کو ویڈیوز پسند آتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل نوٹفیکیشن کو دوانا بھی مت بھولیے گا اس سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے تاکہ میں اور آپ کے لئے ایسے ویڈیوز لاسکوں تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا یہ انٹرسنگ ویڈیو جائے ہند جائے بھارت انڈیا جو ہے وہ مشکل میں ہے لیکن حالانکہ پاکستان اتنی اس معاملے میں نہ صرف نرمی کا بلکہ فیاضی کا مظاہرہ کر رہا ہے عمران خان نے کہا یہ واضح اشارہ کیا بلکل پوری طرح واضح جس کو دنیا کے ہر آدمی نے سمجھ لیا کہ بھائی اگر آپ اس نے کہا نا شاہ محمود نے جو دلی کو جو راستہ جاتا ہے وہ سری نگر سے جاتا ہے بھائی آپ اپنے اقدامات واپس لیں یعنی یہ نہیں کہہ رہے ہیں انہیں کشمیر خالی کریں یہ نہیں کہہ رہے ہیں ان سے کہہ رہے ہیں وہ پانچ اگست کے اقدامات واپس لیں خود انہیں نقصان پہنچ رہا ہے اور کیا چیز انہیں افر کر رہے ہیں سنٹرل ایشیہ تک رسائی اس سے زیادہ پاکستان کیا قربانی دیتا ہے اس سے زیادہ گولڈن کیا ان کے راستہ نقص ہے یعنی اگر وہ چاہ بہار پہنچیں گے جس پہ انہوں نے اتنی انویسٹمنٹ کی تھی سارا منصوبہ ہی ناکام ہوگا ہے نا امریکہ کے ساتھ انڈیا بھی ڈوب گیا اب اس سے زیادہ پاکستان ان کے لئے کیا کر سکتا ہے اب جس طرح سے آپ نے قرآشی صاحب کی بات کیا حرون صاحب امران خان صاحب نے جس طرح سے بات کی جیش انکر بھی رہے ہیں قرآشی صاحب نے جیش انکر نہیں کہا ملنا چاہتا ہوں ملے؟ اچھا نہیں ملے؟ 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 اسی پہ تو انہوں نے کہا کہ یہ راستہ سری نگر سے جاتا ہے یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ افغانستان کیا الزام لگا رہا ہے اور انڈیا تو اس وقت ہمیں انگیج رکھنا چاہتا ہے نا انگیج رکھنا چاہتا ہے ڈبل گیم تو ہی کندار پاکستانی سہرت سے بارہ کلمٹر دوروان انڈیا کیا بزنس ہے اور یہ جلال آباد یہ ترخم کی سہرت کے قریب ہے یہاں آپ کا کیا بزنس ہے؟ پاکستان میں ٹینشن کریئٹ کرنا انڈیا کا بزنس ہے حرون صاحب یہ جے شنکر اور ہاتھ ملانے والا کیا قصہ ہے حرون صاحب؟ بس ہاتھ نہیں ملایا اس کو نظر انداز کیا آپ کیا توقع رکھتے ہیں پاکستان کے سربرا سے؟ پاکستان افغانستان کا ویل ویشر تھا افغانستان میں امن کے لئے پاکستان نے سر توڑ کوششیں کی اپنا مالی جانی نقصان برداشت کیا لیکن افغان صدر اشرف گنی پھر بھی ناک موچ اڑاتے ہوئے نظر آئے افغان صدر اشرف گنی بھارت کے ہاتھوں آپ کو پتا کہ پہلے بھی استعمال ہوتے رہے پاکستان کے خلاف بیان اور الزامات لگانا اشرف گنی کے لئے کوئی نئی بات نہیں ہے نیا کھیل نہیں ہے بلکہ وہ پاکستان پر الزامات لگانے کے پرانے کھلاڑی ہیں افغان صدر کا بھارت سے رشتہ بہت گہر ہے اور نظر آتا ہے ان کی باتوں سے ماضی میں افغان صدر جب نئی دہلی کے دورے پہ پہنچے تھے تو افغان صدر کے جیسے تیوری بدل گئے پاکستان کو آنکھیں دکھانا شروع کر دی اور اشرف گنی نے نئی دہلی پہنچنے پر بھارت ہی بھاشا کا رج کر استعمال کیا اشرف گنی نے نام لیا بغیر پاکستان کو دھمکی دی اور پاکستان کو بقاعدہ خبردار کرتے ہوئے کہا کہ جو بھارت اور افغانستان کے راستے بلوک کرے گا خود بلوک ہو جائے گا اچھا میں کلیر کر دوں یہ اشرف گنی نہیں بلکہ بھارتی پیسہ بول رہا ہے موڈی کے پاس پہنچ کر موڈی جیسا رنگ روپ اشرف گنی پر بھی نظر آیا اب افغان صدر اشرف گنی نے بستی اور جنوبی اشیائی رابطہ کانفنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا کہا پھر پاکستان پر الزام آئیت کیا کہ پاکستان سے دس ہزار جنگ جو افغانستان میں داخل ہوئے ہیں اب بندہ پوچھے جو ملک امن کے لئے کوشش کر رہے وہ ایسا کیوں کرے گا اور دوسرا شرف گنی نے مزید کہا کہ اگر بات چیت نہ ہوئی تو ہم طالبان کا مقابلہ کریں گے یہ امن کے لئے آخری موقع ہے یعنی افغان صدر کے بقول جبکہ سب جانتے ہیں کہ افغانستان میں بھارتی دیشتگردوں کو کون پنہ دیتا رہا ہے اب ایسے وقت میں جہاں طالبان کی گرفت افغانستان پر بڑھتی جا رہی ہے وہاں افغان صدر یہ پیغام دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اگر بات چیت نہیں ہوتی تو ہم پھر لڑائی کی جانے بڑھیں گے افغانستان میں امن کے لئے سب سے زیادہ پاکستان نے ہی قربانیاں دی ہیں پرامینسٹر عمران خان صاحب کا بھارت کے خلاف ایک بڑا چھکا ہے بھارتی صاحبی نے پرامینسٹر صاحب سے بڑا تنزیہ انداز میں سوال پوچھا کہ کیا دیشتگردی اور مذاکرات ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں اس پہ عمران خان صاحب نے وزیران صاحب نے کہہ لیں کہ وہ قرارہ جواب دیا کہ بھارتی صاحبی کو موکی نہیں صرف موکی نہیں کھانا پڑی بلکہ کہہ لیں کہ اس کا پورا ہی جو مو ہے نا وہ ٹوٹی گیا اسے کہتے ہیں کہ مو توڑ جواب ویل ڈن خان صاحب ویل ڈن لیڈر کو ایسا ہی حاضر جواب اور دبنگ ہونا چاہیے کس ہم خدا کی جھوٹ نہیں بولوں گا سور کا عزت ہے لیکن تم لوگوں کا عزت نہیں ہے وہی اس لئے کہ تم لوگ عزت کے لائق نہیں بھی نہیں ہو انڈیا کو تم لوگ تکلیف دیتے ہو بنگلدیش کو تم لوگ تکلیف دیتے ہو بلوچو کو تم لوگ تکلیف دیتے ہو ارے یار تم لوگ کیسے لوگ ہو انسانیت کی نام پہ گلے ہو تف تیرے الزات پہ جہاں بمبلاس ہوگا چھک کرو بندہ پاکستانی پاکستانی نہ ہوگا پلان پاکستان میں بنا ہوا ہے یار کیسے لوگ ہو یار تھوڑا تو شرم کر کیوں اپنا پیسے کو ویس کرتے ہو آٹھ میں کٹورا کہی ترینوں میں کہی بسوں میں سفر کرتے ہو کبھی سعودی عرب جاتے ہو کبھی امریکہ کے پاس جاتے ہو وہاں جاؤ یہاں جاؤ ہمیں بگ دو پیسہ دو پاکستان کو چلا ہے پھر وہ پیسے کو اس پیسے کو تالیمان کو دیتے ہو لگ دینا لگ تم لوگوں کے ذات پہ سب کے سب دلال سب کے سب نامرت حرامی بہت بہت مافی اور شما چاہتا ہوں دوستو آج میں گندہ شفت یوز کروں گا وہ اس لئے کہ یہ لوگ اچھے باتوں کو نہیں سمجھتا ہے شرافت سے بات کرو یہ لوگ تم پرستا ہے کیونکہ گندگی میں پڑا ہوا ہے نا ان لوگوں کے ان لوگوں کے زبان میں جواب دو اور تالیم کو ایک ایسا ظالم انسان بنا دیا افغانستان میں نہ نہ اسکول دیکھتا ہے نہ کالج دیکھتا ہے نہ سرک دیکھتا ہے نہ بریج دیکھتا ہے سب کوڑا دیتا ہے موسیقا 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 موسیقی